السلام علیکم ویلکن ٹو ایڈوانس کے میسٹری بائی قرتل نور سو آج میں ریاکشن انٹرمیڈیٹ کی تھرڈ ٹائپ لے کے آگئی ہوں جو کہ فری ریڈیکل کاربوکیٹائن اور کاربو اینائن ہم نے فل ڈسکس کر لیا ہے جو کاربوکیٹائن تھا اگر ہم کاربن کے اوپر پوزیٹیو سائن لگا جائے تو ہمارے پاس کاربوکیٹائن فورمیشن ہو جاتی ہے اسی طرح فری ریڈیکل میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن کے اوپر ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس کو ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں ایک ڈوٹ سے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے فری ریڈیکل ہوتا ہے ریڈیکل کی فورمیشن ہمیں ہو جاتی ہے اچھا انٹرودکشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے فری ریڈیکل کوئی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم ہے جس کے پاس ون انپیرڈ الیکٹرون ہوتا ہے ویلنس شیل میں ٹھیک ہے اور اور نمبر آف لیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے پوسیس کرتا ہے اور نمبر آف لیکٹرون یعنی کہ اور نمبر کیوں سے ہوتا ہے وان ثری فائف سیون نائن اوہر ایوان 2 4 6 8 انہی کو ہم فری ریڈیکل کی فری ریڈیکل کہیں گے ٹھیک ہے ایوان آ جائیں گے تو اس کو فری ریڈیکل نہیں کہیں گے ٹھیک ہے دے ار ویرئی انسٹیبل ہوتا ہوتا ہے جو انسٹیبل ہوتے ہیں وہ صحصہ ہوتے ہیں حالی ریکٹیبسی بہتی کر جاتے ہیں اگر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اگر ایک ایک پر ہمارے پاس ایک اچھو ہیں تو می�로یٹی ریڈیکل اسی طرح اتھائل فری ریڈیکل ہے، بیزائی فری ریڈیکل ہے، فنائل فری ریڈیکل ہے، آئیسو پروپائی لیڈیکل ہے، کلورین ریڈیکل ہے اور ٹرومین ریڈیکل ہے اس کے بعد ہمارے پاس آج دیتا ہے ہمارے پاس خلال کیا سکتا ہے فری ریڈیکل فوم ہوتے ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں ہمارے پاس فری ریڈیکل پروڈیوس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کاربو نائن میں بھی کاربو کیٹان میں بھی کہ ہمارے پروڈیوس کیا ہوتی ہے بنا ہے ورئیس کی بریکش ہو جاتی ہے انڈو ہے کہشیر ہوتے ہیں دونوں الیکٹرون کسی بھی ایٹم سپلی ٹوٹ جاتے ہیں ڈیٹوین بیٹوین پروڈکٹ کے دوران ٹھیک ہے ہمولویٹک کلیویج تب بھی ممکن ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی انرجی اس بانڈ کو دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمولویٹک کلیویج ڈیکوائرز صیغنیفکنڈ موانٹ آف انرجی which is known as homolytic bond dissociation energy ٹھیک ہے جیسے وہ ہائیڈروجن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہائیڈروجن کو جب ہم بریک کریں گے تو ہائیڈروجن کے مولیکیوز بنیں گے اور ہمیں 435 کلو جول پر مول انرڈی چاہیے ہوگی ہائیڈروجن کے مولیکیوز کا سپریک کرنے کے لیے ان دونوں کو بریک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح کلورین میں ہمیں 243 کلو جول پر مول انرڈی چاہیے ہوگی کلورین کے مولیکیوز کو توڑنے میں جو 2 کلورین بنیں گے اسی طرح homolytic bond جو سا ہوتا ہے homolytic bond cleavage most commonly ہوتا ہے between two atoms having same electronegativity یعنی کہ کاربو کے ٹائن میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو کاربن ہے وہ most electronegative element کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دونوں elektrons electronegative atom لے جاتا ہے اور کاربو انائن میں کیا ہوتا ہے کاربن موسٹ less electronegative کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دونوں elektrons کاربن لے جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ایٹم ہوتے ہیں وہ same electronegativity دونوں کی سیم ہوتی ہے اور ایک ایک electrons دونوں دے جاتے ہیں یعنی کہ separate کر ہو جاتے ہیں ایک ایک equally electron distribute ہو جاتے ہیں دونوں میں اس کے پاس سب سے important point جو سا ہے the formation of free radicals uninitiated by helper کیا مطلب ہے یہ code ہے ٹھیک ہے H سے heat E سے electricity L سے light P سے paroxide R سے radical یعنی کہ ان کی presence میں یہ ہوں گے یہ ان کی presence میں ہی free radicals کی formation ہوگی اگر یہ نہیں ہوں گے اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے catalyst ہم use ہی نہیں کریں گے electricity heat light تو free radicals کی formation نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس methyl group ہے دو ich ڈال Healthcare ڈال hydrogen Jakkeit lamp covalent b ڈال dip ministreich جو cờ پہنچ کونٹ ڈیٹ کی پریزنس میں ڈیٹ کی پریزنس میں ڈیٹ کی پریزنس میں ڈیٹ کی پریزنس میں پیار کلورین بناتے ہیں اور دوسرے کلورین کے ساتھ بڑھ بنا لیتا ہے جب وہ ٹوٹے گا ہم ہیٹ کی پریزنس میں تو ایک الیکٹرون اس کی طرف چل جائے گا یہ فری ریڈیکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح مثال اور کلورین اگر ہم ڈیفرنٹ ایٹمز لے لیتے ہیں کلورین اور کاربن تو ان کے ایک الیکٹرون یہ شیئر کریں گے ایک الیکٹرون یہ اور ایک الیکٹرون اس کے پاس چل جائے گا الیکٹرسٹی کی پریزنس پہ کیونکہ ڈیفرنٹ ایٹمز ہم نے لے لیے اسی طرح کاربن اور ہائیڈروجن میں بھی الیکٹرسٹی کی پریزنس پہ ایک ہائیڈروجن کے پاس چل جائے گا اور ایک کاربن کے پاس چل جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس مین میتھرڈ ہے جنریشن اور فری ریڈیکل ہم نے 3 میتھرڈ پڑھنے ہے تھرمول آئیسیز فوٹول آئیسیز اور ریڈوکس ریاکشن ان میتھرڈ کے ذریعے ہم فری ریڈیکل کی جنریشن کریں گے تھرمول آئیسیز ہے اس پروسسس انواز ہومولیٹک کلیویج یعنی کہ اس پروسسس میں ہومولیٹک کلیویج ہوگی اور جو ویک کوولینڈ بونڈ ہوں گے نا جو ویک پارٹ ہوگا کسی بھی کمپاؤنڈ کا وہ ہم توڑیں گے اور ہیٹ کی پریزنس پہ ٹھیک ہے اور فری ریڈیکل ہم پروڈیوس کریں گے اور یہ ریکشنڈ اور ابسگی بارے میں ٹھیک ہے کیوں ہوگے گیرے میں مریقہ والی ٹھیک ہیں upload امی تمام کرتے کے نیوٹرل spreador بورہ میں کتائنیز ریاکشن منزل تلفیا پرائٹیopsیس خ Luis ہم use کرتے ہیں for this purpose سب سے پہلے ہی our ملائنسے ہم نے کرنی ہے پاراکسائیت کی پاراکسائے کے ہوتے ہیں یہی ایسی اللہ ہوتی ہے پہلاکسائیٹ کو پہلاکسائیٹ کو شہو کرتے ہیں 去 دیگری سالسی ہم نے اس کو بریک کرنا ہے ادھر یہ ویک پارٹ ہے تو اس کا بریک کر دیں گے is کے پاس جائے گا ایک psychedel بان جائے گا اسی طرح ہم ادھر سے اس کی اور بریکش آگے سے آنکھل اگر اور سکتے ہیں اس کے ایک شفٹ کریں گے اور یہ والا جو الیکٹرون یہ والا باندھائی اس کے اوپر یہ ادھر جائے گا یہ یہاں پر الیکٹرون بنا دے گا اور یہ اولا الیکٹرون یہاں سے جا کے ادھر سے کاربن ڈائکسائیڈ اس کا یہ کاربن ہے کاربن اور فینائل ان کے درمیان ٹھیک ہے بنزائل کے درمیان تو ادھر سے بنزائل نکل جائے گا اس کے اوپر ریڈیکل آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اسی کا فورمولا میں نے لکھا ہے بنزائل کا اور در سے کاربن ڈائکسائیڈ پروڈیوس ہو جائے گی اسی طرح دوسرا ہمارے پاس دوسرا جگہ پر کلیوش ہوگی اس میں تلوچ میں ڈائکسائیڈ پروڈیوس کو اسی طرح." ہم نے بنزائل کی جگہ میتھائیل لگا دیا تو اس کا ہائیڈروجن ہے اس کا ہائیڈروجن کے پاس کلیویج ہوگی ادھر اور اس کا ہائیڈروجن کے پاس چلا جائے گا ٹولین کی پرائیڈروجن لیتا سولونٹ یوز کرے ہوں گے اس کا ایک ریڈیکل پروڈیوز ہو جائے گا دو ریڈیکلز ہمارے پر پروڈیوز ہو جائیں گے اور جب ہم اس کی کلیویج فردر کروائیں گے ادھر سے یہ الیکٹرون یہاں پر شیفٹ ہوگا کاربن یہاں پر شیفٹ ہوگا ادھر سے ہمارے پاس میتھائیل ریڈیکل نکل جائے گا ادھر سے کاربن ڈائکسائیڈ ریموو ہو جائے گی اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس تھرمولائیسیس اور ڈائی ایزو کمپاؤنٹس کی ہم نے کروانی ہے ڈائی ایزو کمپاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں کمپاؤنٹس ہمیں پریزنس آف ٹو نائٹروجن ٹو نائٹروجن ہوتے ہیں اور لنکڈ ہوتے ہیں وہ ڈبل بونڈ سے یعنی اس کے جنرل ریپریزنٹیشن ہے آر این ڈبل بونڈ این آر یہ ہمارے پاس سیمپل ترشیری بیوٹائل جو ہم نے بھی لیا یہ آر گروپ ہے کوئی سا بھی ادھر آر گروپ ہے یہ جو ادھر کاربن ہے اور ادھر نائٹروجن ہے ادھر کاربن ہے ادھر نائٹروجن ان کے درمیان میں بونڈ ہے ایرے ایسے две نات پprendھی سارے گروپ ہو جائے گا اسے ای춰 quanھی کاربنوں کو ترشیر کریں گے کہ 1 دور کو دور کاربن ہے کہ ان ایک دون ہے والے سارے چیز کیеро Projekt ہے اور بھی گوٹس ہوتے ہیں اور میں شوئے جائے گا اور ایادر نائٹروجن جائے گے plus stable compound ہم نایٹروجن بنانے جسول خان ہے تو آپ سٹے بن سمنMarS�� میرے گا ٹیوج Loud مالک hoe سکتا ہے ہم نیچنے سے سکتا ہے توجہ کا باری wherein نیچنیں ملیں فورٹہ ہے میں کیا ہوتا ہے نام سے خالện ، نن 귀여 میں لائٹ کی پریزنس میں ویولیند کی پریزنس میں ہم نے کلیویج کرنی ہے اندیس میتھرڈ مولیکیول ابزورب الٹرا وائلنٹ اور ویزیبل ریڈیشن یعنی کہ کوئی بھی مولیکیول ہے وہ ابزورب کرے گا الٹرا وائلنٹ اور ویزیبل ریڈیشن ویج ریزرڈ اس کی ریزرڈ میں ہومولیٹی کلیویج ہوگی کوولینڈ بونڈ کی ٹھیک ہے اور ایج بونڈ ریکوائرز ریڈیشن ہر بونڈ کو ریڈیشن ریکوائر ہوں گی ویولیند کی تو ہی وہ کلیویج کر سکتا ہے ادر وائز وہ نہیں کرے گا یہ ہی ہے فوٹولائسیس سب سے پہلے ہمیں ایسی ٹون کو دیکھ لیتے ہیں ایسی ٹونی ویپر فیس کین بی ڈی کمپوز ٹوٹے گائیں انٹو فری ریڈیکلز بائی ایبزورپشن آف ریڈیشن ہیویگ ویولیند اس میں ہمارے پاس ایکزیمپل ہے اس میں ہے کہ یہ ایسی ٹون ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی بھی لائٹ ویزیبل لائٹ ویزیبل ریڈیشن کی پریزنس میں اس کی کلیویج کروائیں گے تو ادھر ہمارے پاس کلیویج ہو جائے گی ادھر والے بونڈ میں ادھر دونوں میں کلیویج ہوگی یہ والے الیکٹرونز جو کاربن اور میتھائل کے درمیان جو کاربن ہے یہ والے الیکٹرونز اس کو شیئر کر دے گا اور یہ والے الیکٹرونز ادھر آجے گا یہ والے الیکٹرونز یہاں پہ شیئر ہو جائے گا اور یہ والے الیکٹرونز ادھر ٹھیک ہے ایک ایک الیکٹرون کو مل گیا ہے ریڈیکل کی فورمیشن میں ایلیمینیٹ ہو جائیں گے اور ادھر سے کاربو کاربو مونوکسائیڈ ہمارے پاس نکل آئے گی اس کے بعد ہے فوٹولائیسیز آف الکائل ہائیپو کلورائیٹ این نائٹرائٹ یعنی کہ ہم نے ہائیپو کلورائیٹ کی پریزس میں ہمیں ہیمیں ہیامینے کلیویج کرنی ہے ہیامینے ہائیپو کلورائیٹ کلیویج کرنی ہے اور ہمیں ریڈیکل فورم کرنا ہے ٹھیک ہے ہائے کلورائیٹ ہمارے پاس ہے تو یہ والا پارٹ سب سے جگہ ہے یہ جہاں یہاں پہ آکے قیں گے یہاں پہ کلیویج ہو گیا یہاں پہ کلیویج ہو گی اسی طرح نائٹرائٹ ہے ان دونوں کے درمیان ادھر جا کے کلیویج ہوگی ان دونوں کے درمیان کلیویج ہوگی تو یہ والے الیکٹرون یہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا یہ ایک بنجے آر او الکو اکسائیڈ فری ریڈیکل بنجے گا اور جو نائٹروس فری ریڈیکل بنجے گا اس کے بعد ہے فوٹولائیس آف ہیلوجن ہیلوجن میں کیا ہوتا ہے جب ہم الکینز کی کلوری نیشن پڑتے ہیں یعنی کہ ہیلوجنیشن پڑتے ہیں تو وہاں پر جو ہیلوجینیشن آف الکینز ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہیلوجنیشن آف الکینز جسا ہے فری ریڈیکل میکنیزم کے تھو ہو ہوتا ہے یعنی کہ لائٹ کی پریزنس میں موسٹ ہوتا ہے جب بھی ریکشن کرتا ہے وہاں پہ تو لائٹ کی پریزنس میں پہلے فری ریڈیکلز بنتے ہیں تو فری ریڈیکلز جو سے ہوتے ہیں وہ اورگینی کمباؤنڈ کے ساتھ مل کر پروٹون اپسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پروٹون کی جگہ یعنی ہائیڈروجن کی جگہ حیلوجن لے لیتا ہے اور سبسٹیٹوشن ہو جاتی ہے تو اسی کو ہم فری ریڈیکل سبسٹیٹوشن آف الکینز کہتے ہیں اس میں کیا ہے کہ دو ہائیڈروجنز کوئی بھی ہم نے ایکسی سفیٹرین میں ہے ایک الیکٹرون کو شہر کر دے گا ایک الیکٹرون کو شہر کر دے گا لائٹ کی پریزنس میں اور ان دونے کے پاس سیکھ ایک ریڈیکلز آجائے گا اسی طرح کلورین کی جب ہم بکک بکنگے کلیویج کریں گے تو ایک الیکٹرون کلورین کے پاس آجائے گا اور اس کلورین کے پاس آجائے گا اور یہ فری ریڈیکلز میں فرم ہو جائیں گے اب اس کے باعدہ ہے آف ایک فورٹو لائیسیسперی فوٹو لائسیز پوکت حاصل کرتا ہے تھرمو لائسیز پہ کیوں کہ فوٹو لائسیز is more selective than thermolysis because definite amount of energy is required for each bond for a cleavage. ان دونوں میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو فوٹو لائسیز ہے وہ most selective ہوتا ہے اور جو تھرمو لائسیز ہے وہ selective نہیں ہوتا. فوٹو لائسیز selective کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو فوٹو لائسیز میں ہمیں سپیسیفک ویولیند ہمیں چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی بونڈ بڑیک کرنے کے لیے ہمیں ہر ہمیں ریڈیئیشن چاہیے ہوتی ہے وہ observe کرتی ہیں کسی سپیسیفک کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو ویولیند کسی بھی بونڈ کو توڑنے کے لیے مگر جو تھرمو لائسیز ہوتا ہے اس میں ہیٹ ہم چپ دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس بونڈ کے لیے اتنی ہیٹ چاہیے ہمیں یہ توڑنے کے لیے وہ آرام سے توڑ سکتے ہیں مگر فوٹو لائسیز سیلیکٹیو ہوتا ہے ہر بونڈ کو توڑنے کے لیے کوئی سپیسیفک ویولیند ہمیں چاہیے ہوتی ہے سپیسیفک ہمیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی بونڈ کو بریک کرنے کے لیے اور تھرمو لائسیز میں یہ نہیں ہوتا اور it is possible to break a strong bond اور فوٹو لائسیز میں کیا ہوتا ہے ہم لائٹ کے ذریعے آرام سے توڑ سکتے ہیں ہائی ٹمپریچر میں بھی ہائی ٹمپریچر پہ it is possible to break a strong bond through فوٹو لائسیز which can not be broken even in high temperature مگر ہائی ٹمپریچر پہ ہیٹ کے اگر تھرمو لائسیز میں ہمیں دیکھیں ہیٹ میں ہیٹ میں ہیٹ میں ہم نہیں توڑ سکتے زیادہ ہیٹ اگر دیں مگر فوٹو لائسیز میں ہم سٹرونگ بونڈ کو آرام سے توڑ سکتے ہیں تو اس کے ہی اڈوانٹیجز ہیں فوٹو لائسیز کے اوور تھرمو لائسیز پہ اس کے بعد ہمارے پاس ریڈوکس ریاکشن یعنی کہ جنریشن آف خریر ریڈیکل کا ہمارے پاس جنریشن فریر ریڈیشن اس میں کیا ہوتا ہے اوکسیڈیشن ریڈکشن ویڈ اوکسیڈیشن ریڈکشن ویڈ سٹیٹ بائی دنو سٹیٹ اوکسیڈیشن ریڈکشن میکیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میٹل ہے وہ اپنا اوکسیڈیشن کرتے کرتے ہمارے پاس ریڈیکل کی جنریشن ہو جائے گی اس میں کیا ہوتا ہے ان دس کے سوان الیکٹرون اس ٹرانسر فرم میٹل ٹو سبسیڈیشن اور فرم سبسیڈیشن میٹل یعنی کہ میٹل جو ہوتا ہے وہ الیکٹرون لے گا اور سبسیڈیشن یا تو ٹرانسفر کر دے گا یا سبسیڈیشن لے گا الیکٹرون وہ میٹل میں ٹرانسفر کر دے گا میٹل آئین ایکٹ از اوکسیڈیشن اور ریڈکٹن یعنی کہ اوکسیڈن کیا ہوتے ہیں اگر میٹل دے گا تو خود اوکسیڈائز ہو جائے گا میٹل یعنی کہ اگر میٹل الیکٹرون دے گا تو خود اوکسیڈائز ہوگا لیکن دوسرے کو ریڈیوز کر دے گا اس کو کیا کہتے ہیں ریڈکٹن اگر میٹل لے گا لیکٹرون تو خود ریڈیوز ہو جائے گا اور دوسرے کو اوکسیڈائز کر دے گا تو وہ کیا ہوگا اوکسیڈین کہلائے گا اسی طرح جو ریڈیوز ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ریڈکٹن ہوتے ہیں اور جو اوکسیڈائز ایجنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کی اگزیمپل بائی یوزنگ ٹائٹینیم پلاس ٹو ٹھیک ہے اس میں ٹائٹینیم کو ہم جب ہائیپو پاروکسیڈ ہائی 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 ریڈیوز کروائیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہائی ریڈیوز پاروکسیڈ میں کیا ہوتا ہے ایچ او ایچ جس 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 بوند ہوتا ہے وہ بریک ہوتا ہے تو اس بوند میں کیا ہوتا ہے ایک الیکٹرون ایک او او ایچ ریڈی کو مل جائے گا ٹھیک ہے کون دے گا یہ ٹائٹینیم دے گا ٹھیک ہے ٹائٹینیم دے گا ٹھیک ہے ٹائٹینیم پلاس 3 میں چلا جائے جائے پلاس 3 میں کنوارٹ ہو جائے گا یعنی اس کی کیا ہوگی اوکسی ڈیشن ہوگی ٹھیک ہے ٹائٹینیم کی کیا ہوگی اوکسی ڈیشن آور آل کیا ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا اس کی ریڈکشن ہو جائے گی آور آل تو ان میں سے ایک جو ہے جنہیں ملے گا جنہیں ملے گا وہ دکھائی دے گا ہمیں ہائیڈروکسی بن جائے گا ہائیڈروکسی میں کنوارٹ ہو جائے گا ساتھ ہی دوسرا جو سا ریڈیکل میں کنوارٹ ہو جائے گا اور یہ آگے ریکمبائن نہیں ہو سکتے cannot ریکمبائن with each ادھر ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹائٹینیم نہ ہوتا تو یہ آگے ریکمبائن ہو سکتا تھا اگر ٹائٹینیم ہمارے پاس لگا ہے تو یہ آگے ریکمبائن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ادھر ٹائٹینیم کی اوکسیڈیشن ہو رہی ہے اس کی ریڈکشن ہو ہمارے پاس بنزائل گروپ ہیں ڈائی بنزائل ہمارے پاس ان کی cleavage ہو گی اور ایک لیکٹرون اس کو دے دیا جائے گا ایک لیکٹرون اس کو دے دیا جائے گا ایسے ہی ہے کہ ادھر کوپر جو سا ہے کوپر اپنے الیکٹرون transfer کرے گا یہاں پہ اور ایک جو بینزائل ہے وہ کی فرم میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک جو دوسرا ہے وہ ریڈیکل کی فرم میں ہو جائے گا کوپر پلاس ون جو کوپر پلاس ٹو میں چینج ہو جائے گا اس کی oxydation ہو جائے گی اس کی reduction آوال reaction ڈی ڈی گا ادھر breakage ہوگی ادھر آکے double bond بن جائے گا تو carbon ہے اپنا electron hydrogen کو دے گا ٹھیک ہے مگر hydrogen جو کے ہے وہ free radicals کی فرم میں unstable ہوتا ہے تو یہ electron is ferric کو transfer کر دے گا جو ferric plus two میں convert ہو جائے گا اور hydrogen کے اوپر positive sign آجے گا اور یہاں سے hydrogen نکل جائے گا اس کے اوپر radical formation ہو جائے گی free radical formation ہو جائے گی اسی طرح ہمارے پاس cobald 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 ھیک oxidant ادھر سے methyl group اپنا hydrogen ایک نکال لے گا اپنا نکال کے hydrogen کو دے دے مگر hydrogen نکال لے اور electron یہ stable نہیں کر سکتا hydrogen کے اوپر minus charge نہیں آتا تو یہ carbon کی form میں stable نہیں ہوتا تو یہ کاربو کٹائن کی form میں سٹیبل ہوتا ہے تو یہ اپنا electron cobald cobald دے دے گا ٹھیک ہے cobald plus 2 میں change ہو جائے گا اور hydrogen پوزیٹیو سائنگ شو کرے گا اور ادھر فری ریڈیکل کی formation ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سارے تھے آج ہم نے جنریشن میتھڈ کی جنریشن کر لیے ہیں تین ہم نے تین پڑھ لیے ہیں فری ریڈیکل کے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سٹیبلیٹی